اے میرے پیارو یہ گناہ ہم سب لوگ کر رہے ہیں سب لوگ گناہ کر رہے ہیں اللہ میرے کو بھی بچائے بولو آمین اللہ آپ کو بھی بچائے بولو آمین اے چوتھی بات میں آپ کو بول رہا ہوں اے میرے پیارو ہم لوگ اپنے ماں باپ کو بہت ناراض کرتے ہیں اے میرے بھائیوں جوانوں آج جس طرح تم لوگ مجھے لینے کے لئے آئے میں دل سے دعا کر رہا ہوں کہ میرے پیارو جیسے تم ایک مولانا کی خدمت کے لئے کہاں سے کہاں تک آئے مولانا کی خدمت سے زیادہ ضروری ہے اپنی ماں کی خدمت کرنا بولو کس کی خدمت کرنا اپنی ماں کی اور اپنے اببہ کی خدمت کرنا اے میرے پیارو یہ ماں بہت بڑی نعمت ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آتا اللہ کی قسم نہیں سمجھ میں آتا کچھ جوان ایسے جو ماں کو گھالی دیتے ہیں کچھ جوان ایسے جو ماں کو دھکا دیتے ہیں ارے کچھ جوان ایسے جو ماں کو آنکھ نکال نکال کے دھراتے بلکہ معاف کرنا میرے کچھ بھائی ایسے بھی ہے جو ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں اس لئے میرے پیارو دیکھو تم نماز پڑھوگے بلو انشاءاللہ روزہ رکھوگے بلو انشاءاللہ زکاة دوگے بلو انشاءاللہ حج کروگے انشاءاللہ لیکن سنو نماز روزہ زکاة حج سب آپ کے پاس ہوگا لیکن ماں ناراض ہوگی نا اے سنو اللہ کی قسم راج نہ کروالو اگر ماں ناراض ہوگی کچھ بھی کام نہیں آئے گا بلکہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا اس لئے میرے پیارو یہ آخری بات میری سمجھ لو سب ماں باپ کی فرما برداری کریں گے بلو کریں گے انشاءاللہ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں ہمارے بدن کا بال بال کھڑا ہو جائے گا سنو حدیث سنو اے ہر صوبہ میں اللہ فرشتے کو کہتا ہمارے راج نگر میں بھی ہوتا ہوگا پوری دنیا میں ہوتا ہے اللہ فرشتے کو کہتا ہے وہ جوان کو دیکھ اس کے ماں باپ رازی ہے کہ ناراض ہے اللہ فرشتے کو کہتا ہے اللہ کو سب معلوم ہے پھر بھی اللہ فرشتے کو کہتا ہے وہ راج نگر میں راج نگر بول رہا ہوں کہ وہ جوان کو دیکھ اس کے ماں باپ رازی ہے یا ناراض ہے فرشتہ اللہ کو جا کے بولتا اس کی ماں تو بہت خوش ہے اس کے اببہ بھی بہت خوش ہے اللہ کہتا ہے جاؤ میرے بندے کو کہہ دو وہ روز صوبہ کرتا ہے اس کی ماں بھی راضی اس کا باپ بھی راضی جاؤ میرے بندے کو کہہ دو میں دو جنت کے دروازے روز کھول دیتا ہوں کتنے جنت کے دروازے اور وہی فرشتہ کبھی جا کے بولتا ہے نا کہ میں گیا تھا جیسا سمجھو راجنگر گیا تھا یا کئی اور گیا تھا فرشتہ جا کے بولتا ہے وہ جوان اس کی ماں تو بہت روتی ہے رات کو وہ ماں بہت ناراض ہے اس کا باپ بھی بہت ناراض ہے وہ بیچارے دونوں روتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری قسام ہے فرشتوں ان کو بتا دو روز صوبہ ہوتی ہے میں جہنم کے دو دروازے کھول دیتا ہوں اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے ماں بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستوں ایک بات آپ کو بتاؤں ماں کی دعا لے لو دیکھو میری دعا لوگے نا مولانا کی دعا اے بولو کس کی دعا مولانا کی دعا کبھی قبول ہوئے بولو کبھی قبول نہیں ہوئے اے بولو نا بھائی ہمارے گھاؤں کے مولانا کی دعا لے گا کبھی قبول ہوگی کبھی نہیں قبول ہوگی لیکن میں قسم کھا کر کہتا جس نے ماں کی خدمت کی اور ماں نے دعا دی اللہ کہتا میں آسمانوں پر دعا کو اپا لیتا تو آج بھی ماں تو وہی ہے نا میرے دوستوں ماں کی خدمت تو وہی ہے کریں گے بھائی بولو ماں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ ایک واقعہ سناوں پھر بات ختم کروں میں بھی تھکا لیکن یہ واقعہ سننے جیسا ہے ایک صحابی گھر میں بولو ایک صحابی گھر میں ان کی ماں بڑی ہے ارے بولو ان کی ماں بڑی ہے حدیث پاک میں لکھا وہ بڑی ماں ہے وہ صحابی کی عادت ہے وہ مزدوری کا کام کرتے جب بھی مزدوری کر کے آوے ماں بیچاری پلنگ پہ ہوئے ماں چارپائی پہ ہوئے یا اس زمانے میں چٹائی پہ ہوئے وہ صحابی گھر میں آوے نا تو پہلے ماں کا پاؤں دباوے پہلے ماں کا پاؤں دباوے پھر ماں کو کھانا کھلاوے پھر ماں کو پانی پیلاوے پھر خود کھاوے خود پیئے اچھا وہ صحابی آئے مزدوری کر کے آئے گھر میں آئے ماں لیٹی ہوئی ماں کا پاؤں دباوے اور دھیرے دھیرے کیا بولے ماں اٹھ جانا ماں ماں اٹھ جانا کھانا دینا ہے ماں ماں میں نے کھانا بھی تیار کر دیا ماں میں نے پانی بھی تیار کر دیا ماں اٹھ جانا ماں اٹھ جانا ماں اٹھے ہی نہیں بولو ماں اٹھے وہ صحابی گھبرا گئی کہ آج تو ماں اٹھتی نہیں اڑوس پڑوس کو بلایا سب نے دیکھا سب نے کہا ماں کا تو انتقال ہو گیا بولو ماں کا بولو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ سب نے کہا ماں کا انتقال ہو گیا سننا وہ صحابی اتنا روے اتنا روتے روتے کا ماں چلی گئی ماں میں کھانا کس کے ساتھ کھاؤں گا ماں میں پانی کس کے ساتھ پیوں گا ماں روزانہ میں دعا کس کی لوں گا ماں روزانہ تم مجھے دعا دیتی تھی بولو ماں تو بولو ماں چلی گئی ماں کا کفن ہو گیا ماں کا جنازے کی نماز ہو گئی اب ماں کا جنازہ لے کے قبرستان جا رہے یہ بیچارے صحابی جو ہے ان کے بیٹے وہ بھی جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے اور پیچھے چل کے کیا بولتے معلوم اے میری ماں واپس آنا ماں ماں میری ماں واپس آ جا ماں میں اکیلا ہو گیا ماں گھر میں اکیلا ہو گیا ماں واپس آ سج بتاؤ راج نگر والوں ماں واپس آنے والی ننے زور سے بولو آنے والی نہیں جب دیکھا کہ ماں تو آتی نہیں تو دھڑام سے زمین پہ گرے سب لوگ جمع ہو گئے سب نے سمجھایا ماں بڑی تھی چلی گئی اب واپس نہیں آئے گی وہ صحابی نے کیا جواب دیا جواب دیا میری ماں چلی گئی تم لوگوں کو معلوم ہے جب میری ماں زندہ تھی میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتا اللہ میرے کو جنت بتاتا تھا بولو سبحان اللہ لیکن ماں کا انتقال ہو گیا میں کتنی مرتبہ باہر آیا اندر گیا باہر آیا اندر گیا آسمان کی طرف دیکھتا میرے کو میری جنت نظر نہیں آتی اے لوگوں میری ماں نہیں جا رہی ہے میری ماں کا جنازہ نہیں جا رہا ہے لوگوں میری جنت میری آنکھوں کے سامنے سے جا رہی ہے میری جنت میری آنکھوں کے سامنے سے جا رہی ہے میری ماں نہیں جا رہی ہے ارے میرے دوستو ہماری ماں نے ہم کو نو مہینے تک پھیٹ میں رکھا ہے ہماری ماں نے ہم کو دو سال تک چھاتی سے لگایا ہے ہماری ماں نے ہمارا ہمارا ہگنا متھنا ہمارا قے کرنا وومٹ کرنا سب ماں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے ماں نے ہمیشہ گلے سے لگایا ہے وہ جوان کیسا جوان ہے جو ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے وہ کیسا جوان ہے جو ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ کیسا جوان ہے جو ماں کو آگ نکال نکال کے دراتا ہے میرے دوستوں میں قسم کھا کر کہتا تم جماعت میں جاؤ گے کھانکا میں جاؤ گے مدرسے میں جاؤ گے نماز پڑھو گے روزہ رکھو گے اللہ کی قسم اگر ماں ناراض ہے اللہ ہم میں سے کسی کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کرے گا اس لئے آج راج نگر والو اگر آپ چاہتے ہو جنت میں جانا آج یہاں سے اٹھو میری ملاقات ہوئے نہ ہوئے اس کی فکر مت کرو جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ماں کو جا کر اتنا کہہ دو ماں میرے کو معاف کر دینا ایک بار جا کر بولو کہ ماں میرے کو معاف کر دے میں بھی کرتا ہوں بھئی میں بھی یہ کام کرتا ہوں آپ بھی کرو بولو ماں میرے کو معاف کر دے آپ ایک مرتبہ بولو ماں معاف کر دے اگر ماں نے زبان سے کہہ دیا نا جاں میں نے معاف کر دیا اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ اسمان پر کہتا ہے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا اللہ اسمان پر کہتا ہے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا میں تو ماں سے بھی زیادہ رحمت والا فرشتو گوا رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا ماں زمین پر معاف کرتی ہے اللہ آسمان پہ معاف کرتا ہے ماں زمین پہ ناراض ہوتی ہے اللہ کی لعنت اوپر سے نیچے اترتی ہے اس لئے پورا راجنگر والو اور کلکتہ والو اور جہاں سے آئیں میرے یہ چار پیغام آج پوری دنیا میں پہنچا دو پہلا پیغام ساتھ میں بولو لا الہ آواز نہیں آرہی بولو کرنے دھرنے والا کون اللہ ہی بولو کرنے دھرنے والا کون دوسرا پیغام بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن تیسرا پیغام نماز کا دامن اور چوتھا پیغام والدین کا دامن والدین کو ناراض اس لئے میرے پیارو جیسا آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے کل آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گی ہمارا بچہ بھی اسی طریقے سے ہم کو آنکھ نکال کے دیکھے گا ہمارا بچہ ہم کو دھکا مار کے نکالے گا ہمارا بچہ ہم کو گالیا دے کے باہر نکالے گا اس وقت ہم تعویز والے کے پاس جائیں گے میرا بیٹا میرے کنٹرول میں نہیں ہے میرے دوستوں کوئی کچھ نہیں کر سکتا جیسا ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا اس لئے میں بکاری کی طرح بھیگ مانگتا ہوں جاؤ میرے پیارو اٹھو یہاں سے جا کے اپنی ماں کے سر پہ ہاتھ رکھو اگر ماں سوئیے تو سونے دو صبح میں ماں کے سر پہ ہاتھ رکھو ارے ماں کے سر پہ کبھی تیل لگا دو ارے کبھی ماں کا پاؤں دبا دو ماں کو جا کے کہو ماں سارے بچوں میں سب سے زیادہ میں نے تیجھے ستایا ماں ماف کر دے ارے ماں کے پاؤں آپ ہماری چینل کو سسکرائب ضرور کریں لائک کریں کومنٹ کریں